جو ٹہنی درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے وہ ہری بھری رہتی ہے لیکن جو ٹہنی درخت سے کٹ کر گر جائے تو لوگ اس کو چولے میں ڈال لیتے ہیں ایندھن بنا لیتے ہیں السلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائنیوز مکتب امام عاظم حبو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں مہانہ خان کا ہی اجتماع منقد ہوا اجتماع کا آغاز دلاوت قرآن کریم اور نا تو حمد سے کیا گیا اجتماع میں جامع مسجد سوسائٹی نواب شہ کے پیش امام خطیب حضرت مولانا سراج الدین اور تبلیغی جماعت مرکز کے امیر حضرت مولانا کاری سعید الرحمان نے مہمان غاز کے طور پر شرکت کی اور خصوصی بیان فرمایا مفتی محمد احمد حنفی نے آخر میں مجلس ذکر کروائی علماء اکرام نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں قرآن کریم کی قدر کرنی چاہیے قرآن جب تک ہوگا تب تک قیامت نہیں آسکتی جب قرآن ختم ہو جائے گا اور یہ مدارس دینی درزگاہیں ختم ہو جائیں گی تو قیامت واقع ہو جائے گی انہوں نے قرآن کے ساتھ جلنے اور سیکھنے کی ہدایت کی اور یہ بھی بتایا کہ بچوں کو دینی تعلیم بہت ضروری ہے کم از کم حلال حرام جائز نجائز یہ سکھایا جائے اور ساتھ میں جنازہ نماز اور میت یہ غسل کا طریقہ بھی بچوں کو سکھایا جائے انہوں نے کہا کہ دینی تعلیم کے بغیر انسان کا دل کسی غیر آباد مکان کی طرح ہوتا ہے جیسے غیر آباد مکان میں جن بسیرہ کر لیتے ہیں اسی طرح دینی تعلیم سے خالی دلوں پر شیطان قابض ہو جاتا ہے پروگرام میں محمد یوسف خاص قیلی ڈاکٹر دلمراد خاص قیلی علام مرتضہ آرائی سمیت معزز شہریوں نے شرکت کی بڑی تعداد میں شرکت کی آخر میں بچوں کی دستار ہوئی ایک بچہ علم دین کو درست مکمل کرنے پر دو حافظ اور سات ناظرہ اور ایک بچی کی خمار پوشی کی گئی آخر میں تمام بچوں کی محنت کی قبولیت دین اسلام اور ملک و قوم کی ترقی اور سلبرندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی